ہیاتیاتی تنوں یا بائیو ڈائیورسٹی زمین پر پائے جانے والے جانداروں کی مختلف اقسام کو کہتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری زمین پر جانداروں کی تقریباً 87 لاکھ انواع یعنی سپیشیز ہیں یہ بائیو ڈائیورسٹی انسانوں کے لیے نہایت اہم ہے جانداروں کی کسی ایک بھی سپیشیز کے زمین سے ختم ہو جانے سے بہت سے اناسر جن میں جانوروں اور پودوں کی دیگر سپیشیز اور ماحول شامل ہیں پر منفی اثرات ہوتے ہیں بدقسمتی سے انسانی سرگرمیاں بائیو ڈائیورسٹی میں کمی کا باعث ہمارے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ بائیو ڈائیورسٹی کا ایک خاص لیول برقرار رکھا جائے اس کے لیے ہمیں ابھی سے اقدامات اٹھانے اور جانداروں کی تعداد میں کمی کو روکنے کا عمل شروع کرنا ہوگا اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انسانی سرگرمیاں بائیو ڈائیورسٹی پر برے اثرات مرتب کر رہی ہیں یہ کچھ ایسی انسانی سرگرمیاں ہیں جن سے بائیو ڈائیورسٹی کو خطرہ لاحق ہے بیسویں صدی میں انسانی آبادی تقریباً ایک ارب پچاس کروڑ تھی جو اب بڑھ کر تقریباً سات ارب پچاس کروڑ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے زمین کو استعمال کرنے کے طریقوں میں بہت تبدیلی آئی ہو زراد، جنگلات کے افزائش، ماہی گیری یعنی فشنگ، علاقوں کو شہروں میں تبدیل کرنے کا عمل اور سندکاری کے لیے انسانوں نے جانوروں کے مساکن یعنی حیبیٹیٹس تباہ کر دیے ہیں خدرتی طور پر مساکن کے خاتمے کی وجہ سے جانداروں کی سپیشیز میں بھی کمی آئی ہے جانوروں کے مساکن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر پھیل جانے کو حیبیٹیٹ فریگمنٹیشن کہتے ہیں حیبیٹیٹ فریگمنٹیشن کے نتیجے میں جب جانوروں کے ماحول میں کوئی تبدیلی آئی تو وہ موافقت پیدا نہ کر کے یعنی اڈیپٹ نہ کر کے زندہ نہیں رہ پائے مساکن کے ختم ہونے کے علاوہ جانداروں کا بے دردی سے خاتمہ بھی بائیو ڈائیورسٹی پر اثرات ڈال رہا ہے انسان تھوڑے اور وقتی فائدوں کے لیے پودوں اور جانوروں کا استعمال کر کے انہیں نقصان پہنچاتا ہے اگر کوئی وسیلہ یعنی ریسورس زیادہ منافع بخش ہو تو ہم زیادہ بڑے پیمانے پر اسے حاصل کرنے کے طریقے ڈھونٹے ہیں اور اس وسیلے کا بے دردی خاتمہ کرتے ہیں اور آج کل آبی جانوروں اور درختوں کے ساتھ یہی سب ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں جس پیشیز سے پائدہ حاصل کیا جا رہا ہوتا ہے اسے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس وسیلے کی طلب اس کی رسد یعنی دستیابی سے بڑھ جاتی ہے اور اس طرح اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے قدر و قیمت کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان وسائل کے حصول کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور بلاخر ان کے زخائر یا آبادی تباہ ہو جاتی ہے اور یہی وہ سب کچھ ہے جو ویلز، ہاتھیوں، تیندوے جیسی چتکبری بلیوں، کورڈ، ٹونہ اور بہت سی دیگر سپیشیز کے ساتھ ہو چکا ہے انسانی سرگرمیاں فضاء اور پانی کو بھی آلودہ کر رہی ہیں سنتوں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والے فضلات کا زہر پانی میں شامل ہو کر آبی جانداروں پر منفی اثرات ڈالتا ہے اور ان کی ہلاکت، کمزوری اور تولید یعنی رپروڈکشن کی قابلیت کے خاتمے کا باعث بنتا ہے آبی آلودگی میں ایک اور بڑا مسئلہ یوٹروفیکیشن ہے خادوں میں موجود فوسفورس اور نائٹروجن کھیتوں سے بہک کر دریاؤں میں مل جاتا ہے ان نمکیات سے سمندری پودے یعنی کائی یا الڈی زیادہ نشنما پاتے ہیں جس سے جانداروں کے لیے آکسیجن اور روشنی کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں تیزابی بارش یعنی ایسے ڈرین بھی فضاء کو آلودہ کرنے والی انسانی سرگرمیوں میں سے ایک ہے جس سے تالاب اور پانی کے دیگر آبی اجسام یعنی وارٹر بوڈیز زیادہ تیزابی ہو جاتی ہیں جس کے نتیجے میں پانی میں رہنے والی مچھلیاں، گھونگے، ایمفیبینز اور دیگر آبی جاندار مر جاتے ہیں انسانوں کی وجہ سے ہونے والا ماحول پر سب سے بڑا اثر کسی مسکن میں کسی نئی سپیشیز کو متعارف کرانا ہے کسی مسکن میں نئی سپیشیز کے جانداروں کے آنے سے بہت سے مسائل یورنما ہوتے ہیں ویڈیو کو کچھ دیر روکھئے اور دیکھئے کہ کیسے زمین کے تاریخ میں اکثر ایسے دورانے آئے ہیں جب آب اور ہوا میں تبدیل ہی آئی ہے جس سے بہت سے سپیشیز ناپید یعنی ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں آج کل آب اور ہوا بہت زیادہ بدل رہی ہے اور تمام سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ انسانی سرگرمیاں زمین کے درجہ حرارت میں اضافے یعنی گلوبل وارمنگ کو بڑھا رہی ہیں ہم نہیں جانتے کہ آب اور ہوا کی اس تبدیلی سے مستقبل میں بائیو ڈائیورسٹی پر کتنا اثر ہوگا لیکن جتنا بھی ہوگا بہت زیادہ ہی ہوگا سمندری برف کا پگھلنا اور سمندروں کے پانی کا تیزہ بھی ہو جانا بائیو ڈائیورسٹی میں پہلے ہی کمیل آ رہے ہیں آب اور ہوا کی تبدیلی سے درجہ حرارت، موسم، بارش اور قہد کے معمولات بدل رہے ہیں جس سے بائیو ڈائیورسٹی پر بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے تو آج ہم نے صرف چند ایسی انسانی سرگرمیاں دیکھی جس سے بائیو ڈائیورسٹی پر اثر پڑ رہا ہے لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت سی سرگرمیاں ہیں موسیقی